کہ آپ لوگوں کے گھر بھی گیس کم آتی ہے تو اگر گیس کم آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ ایک ٹیبلٹ کی مدد سے آپ اپنے گیس کو فول استعمال کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ رمضان چل رہے تو رمضان میں گیس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن گیس بہت کم آرہی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ہلکی آرہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی ٹپس اور ٹکس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہیں اور آپ کے بہت زیادہ پیسو کی اور بہت زیادہ ٹائم کی بچت کرنے والی ہیں جیسے کہ رمضان چلے تو رمضان میں ٹائم کی بچت جتنی ہو جائے اتنی اچھا ہوتا ہے عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ ہیکٹک ڈیز گزرتے ہیں رمضان میں زیادہ عبادتوں کا ٹائم دیا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے بہت ہی مہزے دار ٹپس اور ٹکس آپ کے ساتھ شیئر کیا جو پہلے آپ نے نہ ہی دیکھی ہوں گے اور نہ ہی سنے ہوں گے اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہوں تو کیسا گزر رہے آپ سب کرمزان بہت اچھی اچھی ٹپس آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہونے والی ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر کے چاہئے گا اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو پسند آتی ہے چلیجے فرس ٹپ کی طرف چلتے ہیں فرس ٹپ میری ان دالوں کو لے کر رہے ہیں ایک سر ہم گھر میں دالیں وغیرے لاکر رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو ہمیں سیف کرنا ہے بلکل نہیں پتا لگتا ہے سکیڑے وغیرے لگ جاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس طرح کی ٹپ شیئر کروں گی جس سے آپ کی دالیں تو آسانی سے نکل جائیں گے جب آپ کی نکالنے کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ آپ کی دالیں اگر ایک شوپر سے بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے ایک بوتر لے لینا ہے اس کا اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ کٹ کر لینا چھوری گرم کر کے آپ آسانی سے کٹ کر سکتے ہیں آسانی سے کٹ جائے گا جب آپ چھوری کو گرم کریں گے اس کے بعد آپ نے اس والے پارٹ اس طرح سے شوپر کے اوپر لگا دیں جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پر لگایا ہے جب آپ اس کو لگا دیں گے تو اس کے اوپر آپ کیپ لگا دیجئے گا آسانی سے دالیں ایک تو نکل بھی آئیں گی اور نہ ہی اس کے اندر نمی بغیرہ جائے گی اور نہ ہی کیڑے جائیں گی آسانی سے یہ بند ہو جائے گی اور نکلنے میں بھی آسانی ہوگی میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹیپ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی چلیے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری دودھ کو لے کر ہے جو ہم دودھ اوبالتے ہیں تو اکثر ہم کچن میں بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ایک ساتھ کام دو تین کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دودھ اوبال جاتا ہے یا ہم پاس کھڑیں تو دودھ اوبالتا ہے انہیں جب ادھر ادھر کام میں لگتے ہیں تو دودھ اوبال کے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے صفائی بھی بہت زیادہ ڈسٹراب ہو جاتی ہے چلہ وغیرہ بھی گندہ ہو جاتا ہے شیلف بھی گندی ہو جاتی ہے بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے تو جب بھی آپ نے اپنے دودھ کو اس طرح سے اوبالنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ڈیچکی کے کورنرز جو ہیں اوپر والے اس کے اوپر آپ نے آئل کیا گیا یہ کوئی بھی چکنی چیز ہے آپ کے پاس آپ نے اس طرح سے لگا دینی ہے صحیح سے تاکہ جتنی دیر بھی آپ اس کو دودھ کو پکنے دیں گی چولے پہ کبھی بھی یہ اوبال کے باہر نہیں آئے گا اندر جتنا مرضی پکتا رہے لیکن سائیڈوں سے بلکل بھی باہر نہیں آئے گا تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ٹپ بھی آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوگی چلیے جی چلتے ہیں آپ نے نیکس ٹپ کے طرف نیکس ٹپ میری اس بوٹل کو لے کر ہے سپری بوٹل کو جو ہم اس طرح کرتے ہوئے کپڑوں میں اس طرح سے کریز نکالنے کے لئے یوز کرتے ہیں تو آپ نے اس کے اندر ہم وارٹر تو یوز کرتے ہیں وارٹر ڈال کے تو آپ نے کیا کرنا ہے بوڈی سپری یا کوئی بھی پرفیوم جو آپ کو پسند ہو جس کی فریکرنس آپ کو بہت زیادہ پسند ہو آپ نے اس کو لے لینا ہے اور اس سپری بوٹل کے اندر سات سے آٹھ پمپ آپ نے کر دینا ہے وہ اینف رہ گی اتنی فریکرنس کے لئے آپ نے جب کپڑے پریس کرنے ہے کریز نکالنے کے لئے اس والے پمپ کو آپ نے آپ نے سپری کرنے ہے کپڑوں پر کریز نکالنے کے لئے جب آپ کپڑے پریس کریں گی تو جب اس کو پمپ کریں گی اور جب کپڑے پریس کریں گی اس کے اوپر سے تو آپ کے بہت زیادہ سی پیاری سی خوشبو کپڑوں میں سے آئے گی جب پانی ہو جائے گا تو پھر آپ کا سمجھیں یہ ریڈی ہے اور آپ اس طرح سے پرفیوم کریں بہت اچھی سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے کپڑوں میں سے اور بہت اچھا لگتا ہے پہن کے پرفیوم لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی چلیئے چلتے ہیں اپنی نیکس ٹرپ کی طرف نیکس ٹرپ میری باڈی سپری کو لے کر رہا ہے ہم باڈی سپری کو پرمننٹ ہم کہتے ہیں کہ خوشبو ہماری کافی دیر تک ہمارے ہاتھ پاؤں سے جہاں بھی ہم پرفیوم لگاتے ہیں یا کپڑوں سے آتی رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ویزلین لے لینی ہے ویزلین کو تو ہم اکثر ہی اپنے ہاتھ وغیرہ پر یا پاؤں وغیرہ پر لگاتے رہتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہماری جو سکن خراب ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویزلین کے اندر اس طرح سے پرفیوم کا جو بھی آپ کو خوشبو پسند ہو اس کا پمپ کر دینا ہے تاکہ اس طرح کی خوشبو ہمارے پاس سے سارا دن آتی رہے گی آپ واش بھی کر لیں گے نا اپنے ہینڈ وغیرہ یہاں جہاں پر آپ نے لگائی ہوگی تب بھی آپ کے پاس سے بہت اچھی خوشبو آتی رہے گی یہ سٹیک کر جائے گی ویزلین کی وجہ سے تو آپ نے اس طرح سے جب بھی لگانا ہی ہے یہ پرفیوم تو آپ نے اس طرح سے اپنے ہاتھوں پر یا سائیڈوں پر جو کلائیاں ہوتی ہیں یا نیک کی سائیڈ پر آپ جہاں پر بھی لگانا چاہتے ہیں خوشبو وہاں پر اس ویزلین کو لگا لیں تو کافی دیر تھا کہ یہ پرفیوم کی خوشبو جو آپ کے اوپر سٹیک کر رہے گی بلکل بھی مطلب جلدی ختم نہیں ہوگی میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹپ بھی بہت پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف تو نیکس ٹپ میری بہت ہی یونیک ہے بہت ہی زبردست ٹپ ہونے والی ہے جیسا کہ رمضان چل رہے تو رمضان نے آپ کو پتا ہے گیس کتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور ٹائمنگ سے گیس آتی ہے بہت تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے ہمارے لیے سہری اور افتاری بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور تھوڑی گیس آ رہی ہوتی ہے بہت ہی ہلکی آ رہی ہوتی ہے یا پھر کئی جگہ پر تو بہت ہی کم گیس آ رہی ہوتی ہے اور کہیں پر آ ہی نہیں رہی ہوتی وہ ٹائمنگ سے تھوڑی سی دیر کے لیے گیس دیتے ہیں جس کی ویسے سہری اور افتار بنانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے نین خراب کر کے جلدی اٹھنا پڑتا ہے سہری بنانے کے لیے افتاری کے لیے بہت جلدی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں تو آپ کی گیس اب بلکل بھی نہیں ختم ہوگی آپ کو میں ایسی ٹرک دینے لگی ہوں صرف پینڈال کی مدد سے آپ نے کہہ کرنا ہے اس پینڈال کی گولی کو لے لینا اور پانی کے اندر اس طرح سے حل کر لینا جس طرح سے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور سرکہ لے لینا ہے وہ آپ نے اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے ایک محلول سا بنا لینا ہے آپ نے یہاں پر میں پلیٹ میں بنا رہی ہوں تاکہ اس کے اندر رنگز اس کے آسانی سے چلے جائیں اس کے بعد آپ نے چلے جو رنگز ہوتے ہیں جو اوپر والے یہ برنر بنے ہوتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے آپ کو پتہ کہ یہ جو ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ ڈرٹ وغیرہ پھس جاتا ہے گھی آئل اور بہت کچھ زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری گیس تو آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سے گیس نکل نہیں پا رہی ہوتی آپ نے اپنے برنر کو صاف ضرور کرنا ہے برنر کو صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کو صاف نہ کریں تو اس کی وجہ سے ہماری جو گیس ہے بہت زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو کسی کسی سراخ سے گیس آ بھی نہیں رہی ہوتی آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے اس کو صاف کر لینا ہے پینڈال بہت اچھے طریقے سے اس کو صاف کر دے گی اس کے زنگ وغیرہ کو یا جو بھی گھی آئل اس کے اندر پسا ہوگا سرکہ اس کو اچھے سے صاف کر دے گا اس کو صاف کرنے کے بعد آپ پانی کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہی گندہ ہو چکے ہیں پانی کلر اس کے بعد آپ نے یہ سٹپ کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دینا اس طرح سے صاف کرنے کے خوش کر کے چولے پر نہیں لگا دینا ہے بلکل بھی کیونکہ اس کی ویسے زنگ اور بڑھ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سرسو کا تیل لینا ہے کسی بھی کپڑے پر یا کسی بھی ٹیشو پر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھے سے مل دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا زنگ اس کے اندر سے اترا لیکن ابھی بھی سرسو کا تیل لگانے سے بھی بہت زیادہ زنگ اس کا صاف ہو رہا ہے کپڑے پر تو آپ نے اس طرح سے سرسو کا تیل دونوں اپنے برنر جو چھوڑے کے برنر ہے اس کے اوپر لگا دینا اور اس کے بعد چھوڑے کے برنر کو اس کے اوپر لگا دینا تو بہت ہی اچھا سا صاف ہو جائے گا آپ اپنے برنروں کو ضرور صاف کیا کریں اس کو بھی صاف کرنا بہت ضروری تو چھولے تو ہم صاف کر لیتے ہیں لیکن اس کو صاف کرتے ہی نہیں اس کی وجہ سے گیس بہت ہلکی آ رہی ہوتی ہے اور اسی پین اڈال کی گولی کی جو ریپر ہوگا اس کے بعد اسی سے آپ نے اپنے بٹن کی زفائی کر لینی ہے بٹن وغیرہ بھی بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اس کے سائیڈوں پر بہت زیادہ گھی وغیرہ آئل وغیرہ جو ہے نا جم جاتا ہے اس کی کریز گھی کی بہت زیادہ گندی چپ چپ کرنے لگ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بٹن ہمارے بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتے ہیں جو چلتے ہی نہیں ہیں چپ کن کی وجہ سے تو آپ نے اس کو بھی صاف کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے صاف کیا دونوں سائیڈوں سے بھی ہلکی ہاتھوں سے کیا تو کتنا زیادہ اس کے اندر سے چپ کن نکلی ہے کتنے زیادہ گھی کے گندگی نکلی ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ٹیپ آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل پڑھنے ہوئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹپس این ٹرکس کے ساتھ مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ اب تقریبنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں خیال رکھے گا اللہ حافظ